اسلام علیکم ناظرین اگری کلچر انفرمیشن میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں ناظرین آج ہمیں ایک ایسے پودے کے بارے بھی بات کرنے جا رہے ہیں جس کی عام درم بھی بہت زیادہ ہے اور اس کی ڈیمانٹ بھی بہت زیادہ ہے اس کے کچھ فواہد اور گزائی حمیجہ ہے تو یہ بھی افادیت ہم پیچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکے ہیں تو یہ پودہ ہے سٹیویا تو سٹیویا کی کوئی معاشی اہمیت اس طرح ہے کہ سٹیویا کی ایک سال میں دوک ٹائیاں لی جا سکتی ہیں اور اس کافی اکڑ منافع دوسری یک سالہ فصلاتی ترتیب یعنی گندم پلاس کپاس اور گندم پلاس دھان سے کئی گناہ زیادہ ہے سٹیویا کو کاشت کرنے کے لیے سٹیویا کی نرسری تیار کی جاتی ہے ناظرین نرسری بیج کلم اور ٹیشو کلچر سے تیار کی جا سکتی ہے بیج سے تیار کردہ پودے تقریباً دو ماہ بعد جبکہ کلم اور ٹیشو کلچر سے تیار کردہ پودے ایک ماہ بعد کھیت میں منتقل کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں سٹیویا کی کاشت موسم بہار میں کی جا سکتی ہے پہاریا کاشت کے لیے نرسری نومبر میں لگائی جاتی ہے تاکہ فروری کے دوران پودوں کو کھیت میں منتقل کیا جا سکے نرسری کی تیاری کے طریقے کوش اس طرح ہیں بذریہ بیج پلاسٹک کے کپوں میں نرسری کی تیاری سٹیویا کے بیجوں کا شرعہ اگاؤ عام طور پر بہت کام ہوتا ہے گہرے بھورے اور سیاہ رنگ کے بیج کا اگاؤ بہتر ہوتا ہے بیج بونے کے لیے پلاسٹک کے کپ یا الفافیں استعمال کیا جا سکتے ہیں ہر کپ میں دو سے تین بیج ڈال کر اوپر نرم مٹی کی ہلکی سی تیار ڈال کر پانی کا شڑکاؤ کر دیتے ہیں بعد ازام وقفہ وقفہ سے پانی شڑکتے رہتے ہیں تقریباً ایک سے دو ہفتے میں بیج ہوگا آتے ہیں بیج کو بونے کے بعد پلاسٹک کے لفافے سے ڈھام دیں تاکہ نمی ضائع نہ ہو سٹیویا کا شرعہ بیج ایک گرام تقریباً پانچ مرلہ کے لیے کافی ہوتا ہے کیونکہ سٹیویا کے بیج بہت بریق اور وزر میں بہت ہلکے ہوتے ہیں ایک گرام بیج سے ایک ہزار سے پندرہ سپ اوپ دے تیار کیے جا سکتے ہیں اگر بیج کا شرعہ گاؤ ساٹھ سے ستر فیصد ہو تو اس صورت میں بارہ سو سے سولہ سپ اوپ دے تیار ہو سکتے ہیں جو کہ پانچ مرلہ پلاٹ میں منتقل کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں دوسرا طریقہ میں زمین میں بھی نرسری تیار کرتے ہیں ناظرین ایک اکڑ کی پنیری تیار کرنے کے لیے تیس سے پینتی گرام بیج درکار ہوتا ہے زمین میں نرسری تیار کرنے کے لیے پہلے مٹی کو اچھی طرح بربرا اور ہموار کر لیں بعد اداں اس میں گوبر کی گلی سڑی خواد ملا دیں اس کے بعد بیج کا اس طرح شٹا دیں کہ بیج ہر جگہ پر برابر گریں اس کے بعد گوبر کی گلی سڑی خواد یا بری کی ہوئی مٹی کی تیہ اوپر چڑھا دیں یاد رہے سٹیویا کی نرسری سٹیویا کی نرسری بیج سے تیار کرنے کے دوران کھلا پانی پلاٹ میں نہیں چھوڑنا چاہیے بلکہ فوارے کی مدد سے ہلکا پانی لگانا چاہیے بعد اداں پلاسٹک سے ڈھامتے ہیں تاکہ نمی برقرار رہے مزید براہ پانچ سے چھ دن تک ارزانہ صبح ہلکا پانی چھڑک دیں جب چھ سے سات دن کے دوران بیج کا اگاؤ مکمل ہو جائے تو دن کے وقت پلاسٹک اتار دیں اور رات کو ڈھامتے ہیں اس طرح تقریباً چھ سے آٹھ ہفتوں میں نرسری منتقل کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی اس کے علاوہ ناظرین بذریہ کلم بھی لگاتے ہیں سٹیویا کی کلم کے ذریعے افضائش کرنے کے لیے پودے کے اوپر کا تقریباً چار انچ حصہ کاٹ کر پلاسٹک کے کپ میں لگا کر پانی کا شرکاؤ کر دیں واضح رہے کہ کلم لگاتے وقت اس کو ایک سے دو انچ ستہ زمین کے نیچے رکھا جائے کلمیں لگانے کے بعد پلاسٹک کے لفافے سے اچھی طرح تھام دیں اور پودے تیار ہونے پر کھیت میں منتقل کر دیں یاد رکھیں کہ نرسری تیار کرنے کے لیے درجہ حرارت پندرہ سے بیس ڈگری سینٹی گریڈ اور پودے کی بڑھوتری کے لیے درجہ حرارت بیس سے تیس ڈگری سینٹی گریڈ موضوع ہوتا ہے پندرہ دن کے بعد پودوں کو پلاسٹک کے لفافے سے باہر نکال لیں اس کے بعد داست سے پندرہ دن کے لیے پودوں کو ایسی جگہ پر رکھیں جو اوپر سے ڈامپی ہوئی ہو اس طرح سے پودوں میں معاول کو برداشت کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے سٹیویا کی کاشت کے لیے زمین کی تیاری کے لیے ہلکی مہرہ زمین زیادہ موضوع ہیں زمین میں دو سے تین مرتبہ گہرہ حل چلائیں اور دو بار ساگہ دیں تاکہ مٹی اچھی طرح بربری ہو جائے زمین کی تیاری کے وقت آٹھ سے دس ٹرالی گلی سڑی گوپر کی خات ڈالیں اور وہ خات تقریباً دو سے تین ماہ پہلے ڈالیں اگر گوپر کی گلی سڑی خات مجسر نہ ہو تو سبز خات بھی استعمال کر سکتے ہیں پندرہ دن کے بعد پودوں کو پلاسٹک کے لفافے سے باہر نکال لیں اس کے بعد دس سے پندرہ دن کے لیے ایسی جگہ پر رکھیں جو اوپر سے ڈانپی ہوئی ہو اس طرح سے پودوں میں محول کو برداشت کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے زمین میں نرسری مرتقل کرنے سے پہلے زمین کو اچھی طرح تیار کر لیں گوپر ڈی ایپی اور پٹاش کی خات اچھی طرح ملا کر پٹڑیاں تیار کر لیں پٹڑیوں کا آپس میں فاصلہ 45 سنٹی میٹر جبکہ پودوں کا آپس میں فاصلہ 30 سنٹی میٹر ہونا چاہئے اور پودوں کو منتقلی کے بعد ہلکی آپاشی کر دیں خاد اور آپاشی اچھی پیداوارہ حاصل کرنے کے لیے دو بوری یوریا ایک بوری ڈی ایپی اور ایک بوری پٹاشیم سلفیٹ فی اکڑ استعمال کریں موسم اور زمین کو مد نظر رکھتے ہوئے حسبے ضرورت ہفتے میں ایک یا دو دفعہ ہلکی آپاشی کریں موسم گرمہ کے دوران ہلکی آپاشی کریں کیونکہ پانی زیادہ ہونے کی صورت میں شام کے اوقات میں حبث ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پودے کے نچلے پتے پیلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور فپوندی نما بماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے سٹیویا کے پودوں پر دیمک راست چوسنے والے کیڑے مصن سستیلہ چستیلہ سریپس وغیرہ اور لشکری سندی حملہ آور ہوتے ہیں لیکن یہ کیڑے پودوں کو زیادہ نقصان نہیں کنچاتے تاہم ان کیڑوں کے حملے کی صورت میں ان کا انصداز بھی ضروری ہے لیکن کوشش کریں کہ سٹیویا کے پودوں پر کسی قسم کا سپریہ نہ کیا جائے جاڑ کا سڑن پودے کے مرجاؤں سے ملتا جلتا ہے مگر جاڑ کے سڑن میں پودے نیچے سے اوپر کی جانب کو پیلے پڑ جاتے ہیں اور بعد میں مکمل طور پر سوک بھی جاتے ہیں نوزیدہ پودوں پر اس کا عملہ زیادہ ہوتا ہے یہ مرض فوندی سے فیلتا ہے جو زمین کے اندر پہلے سے موجود ہوتی ہے بیمار پودوں کی جڑیں بالکل گل سڑ جاتی ہیں جس سے جڑیں آسانی سے ٹوٹ جاتی ہیں بیماری کے انصداز کے لیے چار سو گرام ٹاپسن ایم سو لیٹر پانی میں ملا کر جڑوں کے اردگرد سپریہ کریں برداشت اور خوشک کرنے کا طریقہ پھول آنے سے قبل پتوں کو توڑ کر کٹھا کر لیا جائے کیونکہ پتوں میں مٹھاس پھول آنے سے پہلے زیادہ ہوتی ہے اگر پودہ پورا کٹ کر پتے اتارنے ہوں تو زمین سے دو سے تین ایچ تنہ چھوڑ کر کٹیں تاکہ پودہ دوبارہ اپنی نئی شاخیں زمین سے نکال سکے پتوں کو اتارنے کے بعد اچھی طرح دھو کر سایہ دار جگہ پر خوش کر لیں کوشش کریں کہ پتوں میں دوسری فصلات یا جڑی بوٹیوں کے پتے شامل نہ ہو سکیں وگر نہ پتوں کی کوالٹی خراب ہو جائے گی طریقہ استعمال خوشک پتوں کو پیس کر پاورڈر کی صورت میں یا پتوں کو اسی حالت میں چائے یا دوسری کھانے کی اشیاء میں استعمال کیا جا سکتا ہے ڈائی سو میلی گرام ناظرین پتوں کا پاورڈر ڈائی سو میلی گرام پتوں کا پاورڈر ایک کپ چائے کو میٹھا کرنے کے لئے کافی ہوتا ہے اس طرح ایک گرام پتوں سے چائے کے چار کپ تیار کیے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ دوسرے کھانے کی اشیاء میں اسبے ذائقہ پتوں کی مقدار استعمال کی جا سکتی ہے اگر اس کی پیداوار کا تخمینہ لگایا جائے تو فی اکڑ چالی سے پرنتاری مانکھوشک پتے دو اکٹائیوں سے حاصل کیا جا سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو ناظرین آخر میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کریں شیئر کریں تو اگلی ویڈیو تاک کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ